اسلام علیکم فرینڈز کیا حالہ میت کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر آج ہم بہت ہی مزدہ ریسپی لے کے آئے ہیں سٹیم چرگے کی جو کے بن کے بہت ہی مزدہ کی تیار ہوتی ہے اور بنانا بھی آسان ہے تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ایک پاؤ دہی لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے فینٹ لیا ہے اچھے سے فینٹ لیا ہے کوئی بھی اس میں لمز نہ ہو اور آدھا چمچ لالیں حلدی دو چمچ میں نے لیا گرم مسالہ دو چمچ میں نے لیا سوخہ دنیا ڈیڑھ چمچ لیا لال مرچ ایک چمچ لیا نمک اور آدھا چمچ لیا چاٹ مسالہ اور یہ زیرہ تھوڑا زردہ کلر اس میں میں نے تھوڑا سا لیمونک رس ڈال کے اس کو بگو دیئے اور یہ چار چمچ میں نے لیا لیمونک رس اور دو چمچ لیا میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ تو ان کو بہت اچھے سے مکس کرتے ہیں سب سے پہلے ساری چیزوں کو تو بہت ہی سمپل اور گھر میں جو مسالے ہوتے ہیں اسی سے ہم اس کو تیار کریں گے کوئی ہمیں بزار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے بھی جو بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہو جاتا ہے ساری چیزیں ہم ڈال دیں گے لیمونک رس ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا زردہ کلر لگا تھا اس لئے میں نے اس میں لیمونک رس ڈال کے ڈال دیا تاکہ وہ زردہ کلر بھی آ جائے اب یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے سب بس یہی چیزیں ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں چینل پر نیو ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تو جیسے کہ میں نے یہ دو کلو کے مرگی لے لیے ثابت اس کو اس کے ایسے ڈیپ میں نے گٹ لگا لیے آپ دے سکتے ہیں ساری جوگوں پر میں نے اچھے سے کٹ لگا لیے اب جو مسالہ میں نے تیار کیا سارا اوپر ڈال دیتے ہیں اور ساری مرگی کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے لگا دیتے ہیں کوئی بھی جگہ نے کٹس کے اندر بھی اچھے سے لگانا ہے ہاتھ کی مدد سے یہ سارا لگے گا ایسے کار کر کے ہم ساری مرگی کو اچھے سے مصالہ لگا لیتے ہیں جتنا اچھے سے مصالہ لگے گا اتنی اچھے سے یہ مرگی بن کر تیار ہوگی تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے ساری مرگی کو مصالہ لگا لیا آپ دے سکتے ہیں کوئی بھی جگہ نہیں رہی اب ہم اس کو پانچ سے چھے گھنٹے رکھیں گے جتنا زیادہ ٹائم اس کو رکھیں گے اتنی یہ زیادہ مزے کی بنے گی تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لئے ہم پانچ سے چھے گھنٹے ضرور رکھیں گے تو چھے گھنٹے ہوگئے ہیں میں رکھے ہوئے آپ دے سکتے ہیں کیسے یہ دہی کا پانی چھوڑا ہوئے مرگی نے تو اب ہم اس کو ایک دیجکی میں رکھتے ہیں اس کی دونوں ٹانگے جو ہیں یہ باندھ لیتے ہیں کیونکہ دیجکی میں رکھنا ہے کہ آسانی ہوگی ایسے اور یہ ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا اگر کھلی رہیں گے تو ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوگا پک کر یہ بہت جلدی الگ ہو جاتی ہیں اس لئے میں کہہ رہی ہوں اس کو باندھ لیتے ہیں سب سے پہلے باندھنا کیا تھوڑا سا دھا گھل پر لیتے ہیں تاکہ یہ کھلے نہ تو ایک دیجکی کے اندر رکھ لیتے ہیں اس کو دیجکی میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ویسے اس کو رکھ دیتے ہیں دیکھیں آپ میں نے رکھ دیئے کتنی آسانی سچ میں رکھی گئی ہے اور جو مسالہ بچا ہے وہ بھی اوپر ڈال دیتے ہیں دو چمچ مینگی کے بھی ڈال دیئے ہیں اوپر اور اس کو ڈاک کر دس سے پندرہ میٹ پکائیں گے تو یہ دیکھیں دس سے پندرہ میٹ ہو گئے ہمیں پکاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارہ پک گیا ہے یہ دیکھیں دس سے پندرہ میٹ بعد ایسا ہو گیا تھا اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور بہت دیان سے چینج کریں گے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے ٹوٹنے سے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کی جو لکس ہے وہ خراب ہوتی ہے لکس ہمیں خراب نہیں کرنی اس لئے ہمیں آسانی سے یہ دیکھیں دیان سے اس کی سائٹ چینج کر دیئے دس سے پندرہ میٹ اس سائٹ سے بھی پکائیں گے دس سے پندرہ میٹ ہم نے دوسری سائٹ سے بھی پکا لیا ہے دہی کا پانی ابھی بھی اندر ہے تو اس کی دوسری سائٹ کر لیتے ہیں اور آنچ کو تھوڑی تیز کر کے تو یہ پانی جو ہے وہ خوشک کر لیتے ہیں اب ڈکنی اوپر دینا تاکہ یہ زیادہ نگل جائے یہ دیکھیں اب ہم اس کا جو پانی ہے اس کے اندر رو آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی اس کو تھوڑی سی آنچ تیز کر کے ہم خوشک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں خوشک ہو گیا ہے تھوڑا بہت ہی رہ گیا ہے زیادہ تو وہ مسائلہ ہی ہے گی بھی الگ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشک ہو گیا ہے سارا پانی تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو پکڑ کے نکال لیا ہے یہ بہت تھیان سے نکالنا پڑتا ہے یہ بہت جلدی ٹوڑ جاتا ہے تو اس کو آدھا گھنٹا ہم نے تھنڈا کرنا ہے اتنی دیر میں ہم آئل گرم کر لیتے ہیں یعنی کہ گی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو میں نے گی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹا ہو گیا ہمیں تھنڈا کیا ہے اچھے سے تھنڈا کیا ہے گرم گرم اس میں ڈال دیں گے اس کا مسائلہ بھی اتر جائے گا اور ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوگا یہ دیکھیں گی میں ہم نے رکھ دیا اس کو بہت احتیاط سے رکھنا ہے تین سے چار میٹھ ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو سٹیم کیا ہوا ہے زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں ہے تین سے چار میٹھ ہم نے پکا لیا ہے اب اس کے دیان سے آرام سے اس کے سائٹ چینج کرتے ہیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے ایسا ہی کلر ہم دوسری سائٹ پہ بھی تے لیتے ہیں دو سے تین منٹ ہم نے اس سائٹ سے بھی پکا لیا ہے اب اس کو دیان سے پکڑ کے نکال لیتے ہیں گی کو اچھے سے نہ چوڑ لیں گے ڈی شوٹ کرتی ہوں پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں ایک ٹرے میں میں نے نکال لیا تھا تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بانے کے تیار ہوتی ہے ایک وارٹرائیز رو کریں آپ کو ضرور یہ ریسپی پساند آئے گی تو اگر پساند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تا تک کے لیے اللہ حافظ ٹرائیز رو کرنا بہت مزید کی بنی تھی